موسیقی 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 ہم سب ہی نے کوکروچ کو تو کافی غریب سے دیکھا ہوا ہے یہ اکثر ہمارے گھروں کے کونوں سے لے کر بیڑ کے نیچے یا دیواروں پر چلتے ہوئے دکھی جاتے ہیں ویسے آکار میں کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا شریر اتنا ڈینجر دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی ان سے دوری بنا کر رکھنا ہی پسند کرتا ہے اب اگر اس کی خاصیت کے بارے میں بات کریں تو کوئی کوکروچ اپنا سر کر جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے دراصل اس کے پیچھے وجہ ہے ان کے شریر میں موجود وہ چھدر جنہیں سپرکل کہتے ہیں اور جن کی مدد سے یہ سانس لیتے ہیں اس کارنڈ ہی یا دین کا سرکٹ بھی جاتا ہے تو یہ کئی دنوں تک سانس لیتے رہتے ہیں اور یہاں سے وہاں بھٹکتے رہتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سانس چلتی رہتی ہے تو پھر یہ کیسے مر جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے بھونک کے کارن کیونکہ یہ کاؤکروچ اتکتم ایک ہفتے تک پیاسا یا چار ہفتے تک مھوکھا رہ سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی موت ہونا تیہ ہے ہماری اس آج کی لسٹ میں اگلا نام آتا ہے دینسنگ سکوٹ کا کیونکہ یہ بھی ان جیووں میں سے ایک ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ایک چھلک دکھائی دیتے ہیں سمدر کی کہرائی میں پایا جانے والا یہ دینسنگ سکوٹ اپنے آٹھ ہاتھوں کے ساتھ کسی آکٹوپس کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اچرچ کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ کسی زندہ دینسنگ سکوٹ کی طرح ہی حرکتیں کرتا ہے اسے ایک ڈش کی روپ میں جیپین میں بڑے ہی چاؤں کے ساتھ کھایا جاتا ہے حالانکہ جب اسے پروسہ جاتا ہے تو اس کے اوپر سالس ڈالتے ہیں تو یہ عجیب حرکت کرنے لگتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے سوچنے میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ اب تک زندہ تو نہیں ہے دراصل ڈانسنگ سکوٹ کے مسلز جب ساس میں موجود سالٹ کے سمپرک میں آتے ہیں تو پھر ان کا شریر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ناچنے لگتا ہے اس کارن ہی سے ڈانسنگ سکوٹ کہا جاتا ہے ویسے آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب یہ ایسے ناچتا ہے تو اس کا سر بھی کٹا ہوا رہتا ہے ہے نہ کمال کا آئٹم مرگیوں کا نام اس لسٹ میں آنا شاید آپ کے لیے حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا سر کٹنے پر یہ مر جاتی ہیں لیکن اصلیت میں مرگیاں ان جیووں میں سے ہیں جو اپنا سر کٹنے کے بعد بھی کچھ سمیں تک ناکیول زندہ رہ سکتی ہیں بلکہ ٹہل بھی سکتی ہیں مرگیوں کے اس کرشمے کا سب سے بہترین و دھارن دیکھنے کو ملا تھا مائک دو چکن کی روپ میں دراصل سال 1945 میں ایک کسان نے کھانے کے ارادے سے اپنے مرگے کا سر کٹ دیا لیکن اس کے بعد بھی مائک قریب 18 مہینوں تک زندہ رہا اور کھیت میں دوڑتا رہا ہر کوئی اس بنا سر والے مرگے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ آخری اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مرگیوں کے سر کی پچھلے حصے میں ان کا برین ہوتا ہے جبکہ ان کے شریر کو بھیجے جانے والے انسٹرکشنز ان کے برین سٹیمز میں ہوتے ہیں اس کانن ان کا سر کٹ جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں مائک کے کیس میں وہ اتنے دنوں سک اس لیے جیتا رہا کیونکہ سر کٹنے کے بعد وہ کسان اسے آئی ڈروپر سے دودھ اور پانی دیتا رہا جس کانن اس کے شریر میں انرچی رہتی تھی آپ سب ہی نے اپنے گھروں کے آس پاس ٹرر ٹرر کرتے میڈھک تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن شاید ہی کبھی وڈ فراغ جیسے کسی میڈھک سے آپ کا پالا پڑا ہو دراصل ان وڈ فراغ میں ایک خاص قوالیٹی پائی جاتی ہے جو انہیں باقی میڈھکوں سے الگ بناتی ہے اور وہ قوالیٹی ہے سانس لینا بند کر دینا ویسے عام طور پر جب کوئی جیو سانس لینا بند کر دیتا ہے تو ہم اسے مرا ہوا ہی مان لیتے ہیں لیکن ان وڈ فراغ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کیونکہ آلاسکا میں پائے جانے والے یہ وڈ فراغ سردیوں کے دوران جب داپمان مائنس 20 ڈگری کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو اپنے شریر کو برف میں جمع لیتے ہیں یہی نہیں دھیرے دھیرے یہ سانس تک لینا بند کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے شریر کے پرمک حصے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان کا دل تھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور خون بھی بہنا بند ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی کرمی آنا شروع ہوتی ہیں اور ان کے شریر پر جمعی برف ہٹنے لگتی ہے تو یہ پھر سے سانس لینے لگتے ہیں اور ان کے شریر کا ہر حصہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے ویسے آپ اسے خدرت کا کرشما ہی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا جیو ہے جسے دیکھنے کے بعد سب ہی یہی سوچتے ہیں کہ کہیں ہم نے کوئی ایلین تو نہیں دیکھ لیا ہے دراصل اس کا نام ہے ایکسلوٹل اور یہ ایک سبودری جیو ہے جو اپنے سندر اور آکرشک شریر کیلئے پہچانا جاتا ہے لیکن صرف اس کا سندر شریر ہی اس کے پہچان نہیں ہے کیونکہ ایکسلوٹل میں ایسی ایسی انوکی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں سناب بھی حیران رہ جائیں گے ان میں اگر بات سب سے بڑی کوالٹی کی کریں تو وہ ہے اس کا اپنا باڈی پارٹس کو پھر سے اگا لینا پھر چاہے وہ اس کے شریر کے پاہری حصے جیسے ہاتھ پیر ہو یا پھر دماغ یا ریڑ کی ہڈی ہی کیوں نہ ہو یہ اپنے شریر کے لگ بگ ہر حصے کو پھر سے بنا لیتا ہے اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی سپیشل ہے کیونکہ اس کے شریر میں گلز اور لنگز دونوں ہوتے ہیں جن کے کارنی زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں یہ اپنے پیروں کی سہائتہ سے جب پانی میں چلتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اسی لیے انہیں میکسیکن واکنگ فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر فور لابسٹر موت کو چکمہ دینے کے معاملے میں لابسٹر کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جہاں عام طور پر سب ہی جیووں کی عمر بڑھتی ہے تو وہی یہ وہ سمدری جیو ہے جن کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی یہ اور بھی جوان ہونے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی عمر بڑھنے کی بجائے اور بھی کم ہو رہی ہے لگنے لابسٹر کی عمر نہ پڑھنے کے پیچھے کوئی چمتکار نہیں بلکہ ان کی شریر میں پائے جانے والا ایک انزائم ہوتا ہے جسے چلو میرے اس کے نام سے جانا جاتا ہے اب جیسے ہی کسی لابسٹر کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو یہ انزائم اس کے شریر میں نئی کوشکاؤں کا نرمان کرتا ہے اور یہ پھر سے جوان اور طاقتور ہونے لگ جاتے ہیں ان کی اسی خوبی کے چلتے لابسٹر کیلئے بھی کہتے ہیں کہ وہ جیو ہیں جو کبھی پونڑے نہیں ہوتے حالانکہ ان کی بھی موت ہوتی ہے لیکن تب ہی جا کوئی شکار انہیں اپنا شکار بنانے میں خامیاب ہو جائے یا پھر انہیں کوئی بیماری اپنے چپیٹ میں لے لے ویسے آپ کو بتا دیں کہ لابسٹر ایک ایسا جیو ہے جسے دنیا پھر میں کھایا بھی جاتا ہے سمودر کی کہرائی میں ویسے تو کئی مچلیاں پائی جاتی ہیں لیکن اپنے کسی سٹار کے شیو والے شریر کے کارن سٹار فش دور سے ہی پہچان میں آ جاتی ہے اس کا یہ شریر بہت سندر ہوتا ہے اور اسے دیکھتے ہی لگتے ہیں لیکن ہم یہاں سٹار فش کی اس قولٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں دراصل سٹار فش ان جیووں میں سے ایک ہے جو اپنے شریر کے لگ بگ ہر حصے کو پھر سے بنانے میں ماہر ہوتی ہے جہاں کچھ جیو کیول اپنے ہاتھ یا پیروں کو ہی بنا پاتے ہیں تو وہیں سٹار فش کیول اپنے ایک ہاتھ سے ہی اپنے پورے شریر کا نرمال کرتی ہے یعنی اگر اس پر کسی شکاری کا حملہ ہو جائے یا ایسے چوٹ لگ جائے تو یہ پھر سے ایک نیا روپ تھارن کر سکتی ہے ہے نہ کمال کی مچھلی یہ بات تو جگ زاہر ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم سب ہی کو جانا ہے بھلے ہی پھر بعد انسانوں کی ہو یا جانونوں کی ہر انسان کی مردیوں نشت ہے لیکن اس دنیا میں ایک ایسا بھی جیو ہے جسے عمر مانا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں immortal jellyfish کی جسے لے کر ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرتی ہے دراصل جب immortal jellyfish کی جوانی کے بعد بڑھاپے والا سمیں شروع ہونے لگتا ہے تو اس کی عمر بڑھنے کے بجائے پھر سے جوان ہونے لگتی ہے اور اس کی اُلٹے کرم میں چلتے چلتے یہ ایک بچے بے بدل جاتی ہے یعنی جب اس کی بڑھتی عمر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اب اس کی موت کا سمیں نزدیک آ رہا ہے تب ہی رہ سمائی طریقے سے بچہ بننے لگتی ہے اور اس کے بعد اس کی جوانی بھی واپس آ جاتی ہے اس کی پوری لائف ایسے ہی چکر کاٹتی رہتی ہے اور اس کی کبھی موت ہی نہیں ہوتی دوستو ہم سبھی نے مدومکھیوں کو تو دیکھا ہی ہے ان کے دوارا بنایا گیا شہد بھی ہم سبھی کو پسند ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مدومکھیاں مرنے کے بعد بھی انسانوں کو چھوٹ پہنچا سکتی ہیں شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسے تو آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی مدومکھی مر جاتی ہے تو اس کا پورا شریر کام کرنا بند کر دیتا ہے سوائے اس کے ڈنک کے اور اگر ایسے میں کوئی انسان ان کے خریب پہنچ جاتا ہے تو یہ ڈنک تو رنٹھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ڈنک اپنے زہر کے ساتھ انسان کے شریر میں اترنا شروع ہو جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے وجہ ہے مدومکھی کے ڈنک کی ماس پیشیاں اور اس کا زہر کیونکہ اس ڈنک کو کام کرنے میں دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ مدومکھی کے مرنے کے بعد بھی کام کر سکتا ہے یعنی یہ مدومکھیاں زندہ رہتے ہوئے تو ہمیں چوٹ پہنچائی سکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی اس لائق رہتی ہیں کہ ہمیں درد دے سکیں اسی لئے ہم تو یہی کہیں گے کہ مری ہوئی مدومکھیوں سے بھی دوری بنائے رکھیں یہ دنیا انوکھی ہوتی ہے یہ تو ہم سب ہی نے سنا ہے لیکن مرے ہوئے بھی زندہ ہو سکتے ہیں یہ شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا آج ان جیووں کو دیکھ کر اور اس بات پر تو بھروسہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن سوچئے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا تو کیا ہوتا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں اور شاندار ویڈیو کے ساتھ